میں دیش کے سبی کسانوں کو بتائی دینا چاہتا ہوں جن کے سنگھر سے اور جن کے لگاتار آندولن اور تینوں کالے قانون کے خلاف انہوں نے جو آندولن چھیڑا اور اس کا پردام یہ ہے کہ آج تینوں کالے قانون باپس لیے گئے ہیں کالے قانونوں کی باپسی اہنکار کی ہار ہے یہ کسانوں کی جیت ہے لوگتند کی جیت ہے جنتہ انہیں معاف نہیں کرے گی انہیں صاف کرنے کا کام جنتہ کرے گی آنے والے سمیے میں سیکروں کسانوں کی سچی موت کے آگے کسی کی جھونٹ کی معافی نہیں چلے گی جو لوگوں نے معافی مانگی ہے وہ لوگ ہمیشہ کے لیے رادنی چھوڑنے کا بھی بچند دیں یہ سوچ رہے ہیں کہ دکھاوٹی معافی مانگ کر کے یہ پھر سے یا دوبارہ آئیں گے یہ جنتہ ان کو سمجھتی ہے جس طریقے سے بھومی ادگھن کانون لائے گئے تھے اور کالے کانون جو تین تھے یہ بھی باپس ہوئے ہیں کسان ہت میں تو ہوئے ہی ہوئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سرکار چناؤ سے ڈر گئی ہے اور بوٹ کے لیے کانون باپس ہوئے ہیں ان کی نظر میں کسان نہیں ہیں اور کسانوں کو کتنا اپمانت کیا کسانوں کو کتنا اپمانت ہونا پڑے کیا کیا نہیں سننا پڑا جن شبدوں کا استعمال کیا گیا کوئی کلبنا نہیں کر سکتا کہ انداتا کے لیے یہ شبد بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے استعمال کیا اور ان کے سیوگی ان کے ساتھیوں نے ہر موقع پر اپمانت کیا ہے اور یہ کیبل ایک کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے منتری منڈل کی ساموئی ذمہ داری ہوتی ہے اگر ساموئی ذمہ داری ہے نہ کیبل منتری منڈل کو استیفہ دینا چاہیے بلکہ سرکار کو استیفہ دینا چاہیے پورا کا پورا اور پھر لکھیمپور کے ہتھیارے کیسے بچ جائیں گے یہ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے جہاں اتنی معافی مانگی گئی کانون کو واپس لے لیا گیا ہے وہ یہ بھی تو ذمہ داری سرکار کی بنتی ہے کہ جس منتری پر آروپ ہے وہ منتری ابھی بھی منتری منڈل میں ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ سپا کو جو سمرتن ملا اور جس طریقے سے پوروانچل کی جنتہ کسان سڑکوں پر نظر آئے نکے واللخنو بلکہ کسانوں نے آئے ہوئے کائکتہ نیتاؤں نے اور جس طریقے سے نوجبان نکلے ان سے لخنو کے ساتھ ساتھ دلی کو بھیلا دیا یاد ہوگا ایک کانون ایسا لائے گیا تھا چناؤں سے پہلے ایک فیصلہ سرکار کا ایسا بھی لیا گیا تھا کیا اس سے ارث ورستہ آج اُبھر گئی جو اس سمیں فیصلہ سرکار کا تھا کیا اس سے آج ارث ورستہ صدر گئی ہے وہ بھی فیصلہ غلط تھا وہ تو کسی کو پوچھتے ہی نہیں ہیں اگر کسی کو یاد کر رہا ہے اگر تو وہ سماجوادی پارٹی آج بھی کھجانچی کو یاد کرتی ہے اس لئے میں کسانوں کو بتائی دیتا ہوں اس آندولن کو بتائی دیتا ہوں اور جس طریقے سے جنتہ کا سمرتن جھٹا جس طریقے سے پوروانچل کے کسان نوجمان سڑکوں پہ آ گئے سرکار گھبرا کر کے ان قانون کو باپس لے رہی ہے اور یہ ضروری نہیں ہے سرکار کے لوگ ایسے ہیں ہو سکتا ہے چناؤ گیا پھر ایسا کوئی قانون لے آئیں اس کا بھروسہ کون دلائے گا کہ بھوست میں ایسے قانون نہیں آئیں گے جس سے کسانوں کو سنکڑ میں ڈالا جائے اور اگر ان کی نیت صاف ہوتی ہے تو آج کسانوں کو لائن میں لگنا نہیں پڑتا کھاد کے لیے کسی کسان کو کھاد نہیں مل لئی ڈی اے پی نہیں مل لئی پورے اتبادیس میں کسی بھی کسان کو دھان کی قیمت نہیں مل لئی آج میں نے سنا کہ پیدھان منتیجے کہہ رہے تھے نجا نے کتنا منڈی کے لیے انفرسکچر کے لیے پیسہ دیا پورے بندیل کھن میں منڈی بنی کھڑی ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کس منڈی میں کسانوں کی خرید ہوئی ہے فصل کی منڈیوں کو بند کرنے کا کام کیا گیا اور اتبادیس کی سرکار نے پچھلے ساڑھے چار سال سے اگر منڈیوں کو بجڑ دیا ہو تو بتائے سرکار جو منڈی بند کر رہے ہوں دھان کی قیمت نہ دے پا رہے ہوں گنے کے ابھی بھی کسانوں کا بقایا ہے ڈیزل پیٹرول مہنگا کر دیا ہو خاد اپلبد نہ ہو ڈی ای پی اپلبد نہ ہو کیٹ نہ سکت دوائیاں مہنگی کر دی ہوں کیبل کسانوں کے کالے قانون واپس کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے جو منتری جنہوں نے ہتیا کی ان کا کب استیفہ ہوگا انہیں کب منتی بلدر سے ہٹائے جائے گا اس لئے میں اس موقع پر کسانوں کو بتائی دیتا ہوں اور جو جنتہ کا سمردن جوٹا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنیبا موسیقی موسیقی موسیقی